مائنڈ سائنسز کے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں پچھلا پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈپریشن پر کیا تھا اب میں انگزائیٹی اور سٹریس پر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ان دونوں کا فرق واضح کرنا چاہتا ہوں ڈپریشن ایز یو ویل ریکال لاز پروگرام کہ یہ آپ کے سب کانشس سے آتی ہے یہ ان نیگٹیو خیالات سے آتی ہے ان نیگٹیو واقعات سے آتی ہے معاشرے کے برے روئیوں سے آتی ہیں جو آپ کے سب کانشیس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خیالات کا تسلسل ایک جب بن جاتا ہے تو دیٹ ریزرٹس انٹو ڈپریشن ویرئیس انگزائیٹی اور سٹریس یہ آپ کے مائنڈ اور باڈی کا ایک ریاکشن ہوتا ہے تو ناظرین یہ انگزائیٹی اور سٹریس آپ کے باڈی اور مائنڈ کا ریاکشن ہے اپریہنشن ہے فیر ہے جو آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے کچھ کام کے آؤٹ کام کے بارے میں اپریہنشن ہوتی ہیں لیٹس اے آپ کسی جگہ جاب کے لیے جا رہے ہیں انٹرو کے لیے جا رہے ہیں اور یا آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں انگزائیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کام یا ہوں گا یا نہیں ہوں گا میں کچھ کہہ پاؤں گا یا نہیں ہوں گا یا آپ سٹیج پہ جاتی ہیں کوئی تقریر کرتی ہیں آرڈینس کو فیس کرنا ہے یا ایک بچہ سکول جاتا ہے تو ایک انگزائیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور باس باڈی پوری کا چونکہ مائنڈ ہے اور دماغ میں جب فکر آئے گا تو فکر اس سے انگزائیٹی اور سٹریس پوری باڈی افیکٹ کرے گی اور ہم فوج میں اس کو شرفو کہتے تھے کہ شرفو آ گیا ہے دماغ کو خون چڑ جاتا ہے فکر میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو انیلائز کریں تو میں اس کی بنیاد ذرا تھوڑا پیچھے سے واقعات سے لے جانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انٹریو کے لیے یا کسی جوب کے لیے جا رہا ہے یا کسی کام کا آج کے لیے آپ صلاحیتیں اپنی استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نیا کام شروع کرتے ہیں اس میں اگزائیٹی یا سٹریس کی کوئی بات نہیں ہے اگزائیٹی یا سٹریس کی اس لیے بات نہیں ہے کہ جو آؤٹکم ہونے جو تھنڈے دماغ سے آپ کام کر سکتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے دماغ سے آپ کام نہیں کر سکتے نمبر دو ہمارا فیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا اور جو آؤٹکم ہونے وہ آپ کی اگزائیٹی تو اس کو دور نہیں کر سکتی جو آؤٹکم ہونے وہ تو ہونے اور اس میں گھبرائیٹ کی کیا بات ہے نمبر تین آپ ذرا اپنے ذہن میں یہ رکھئے کہ اگر ایک جگہ آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اگر اس کا آؤٹکم آپ کی ناکامی کی صورت میں ہوتا ہے فرز کر لیتے ہیں کہ وہاں ایک ویکنسی تھی سو کینڈیڈیٹ تھی تو کامیات تو ایک نہیں ہونا ہے نا اور کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ ہی ہوں فٹ اور اگر آپ اس جگہ فٹ نہیں ہوئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں رکھی ہوئی اگر آپ اس جگہ نہیں کامیاب ہوتے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اس سے بہتر پوزیشن رکھی ہو اس سے بہتر جگہ رکھی ہو جہاں پہ آپ یہ بہتری اپنی حاصل کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو نیا کام شروع کرنے سے پہلے گھبراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی محنت کا صلاح میں دوں گا محنت آپ پہ ہے محنت کرنا آپ کا کام ہے اور صلاح دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر گبرہت کی چیز کیے پریشانی کی چیز کیے فکر کی چیز کیے یہ بے وجہ جو سٹریس آتی ہے اس کی چند ایک جو آپ کی جسم پہ اثرات آتی ہیں لیٹس اے آپ کی رنگت بھی عام طور پر زرد ہو جاتی ہیں ان لوگوں پر جو انگزائیٹی اور سٹریس فیفیل کرتی ہیں ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور بیچ بار کیمیکل زماغ سے ریلیز ہوتے ہیں لیٹس اے جس میں سے اڈرلین ہے کیمیکل ہے یہ کیوں ریلیز ہوتے ہیں کہ سٹریس یا اس آؤٹ کام کو فیس کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بہتر پوزیشن آپ کے لیے رکھی ہے جو بہتر کام کاج آپ کے لیے رکھی ہے یہ بہتر ریزلٹ آپ کے لیے رکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے روزی تو روٹی تو ہر ایک کو دینے ہے رزق تو ہر ایک کو دینے کا وعدہ کی ہے اس کو رزق بھی دیتا ہے جو پتھر میں ایک کیڑا ہے اس کا رزق پہنچتا ہے پہنچنا ضرور ہے اور ملنا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے سطح تک آزاد ہے انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ چونکہ دوسری ٹانگ تو آپ اٹھا نہیں سکتے تو آپ کے ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے ایک کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ محنت آپ کرو صلح میں دوں گا صلح انشاءاللہ پوزیٹیو ہوگا اور آپ پوری سوچوں کے ساتھ کریں گے پوری اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ کو کام کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی مجھے یہ بتائیے کہ ایک چونٹی جو دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہے اگر وہ اپنے دماغ میں یہ فکر محسوس کرے کہ میں گر جاؤں گی اور کئی دفعہ گرتی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش جاری رکھتی ہے اور الٹیمیلٹی چڑھ جاتی ہے تو اگر اس کا دماغ آپ کا حاوی ہو تو ان چیزوں کے ساتھ اس فکر کے ساتھ کہ یہ انگزائیٹی جو اس میں ڈیویلپ ہو جاتی کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گی تو کہاں چڑھ پائے گی وہ لیکن وہ چڑھ جاتی ہے حمد مردہ مدد خدا یہ پرانہ محاور ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہر صورت ملتی ہے جب آپ پوری محنت کرتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ یہ سپیچ کا بھی ڈر خوف ہوتا ہے اپریہنچن ہوتی ہے کہ آرڈینس کیا میرے بارے میں سوچیں گی انہوں نے جو سوچنے ہیں وہ سوچنے دے انہیں کسی کو کوئی سوچ سے کوئی روک نہیں سکتا آپ نے کیا کبھی بسوں میں ناظرین کبھی کسی جگہ جاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے یا ٹرین میں آپ نے کبھی وہ اس کو دیکھا ہے جو سمان بیچنے والا آ جاتا ہے وہ انہیں نظر کرے گا حاضرین میری طرف توجہ دے ذرا جیسے اور آپ کو وہ ایسی تقریر زبردست کرے گا آپ کچھ برا سوچ لیتے ہیں کچھ اس کے بارے میں کوئی غلط روئیہ اختیار کرتے ہیں نہیں آپ اس کی توجہ دیتے ہیں اس کی بات جب وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے آپ توجہ دیتے ہیں جب آپ مخاطب کریں گے سپیچ کریں گے چاہے پہلی دفعہ ہو اور جب آپ کانفیڈنس سے بات کریں گے تو انشاءاللہ سب لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ جو اچھی باتیں بولیں گے اچھی کیونکہ آپ تیاری کر کے گئے ہیں جب تیاری کر کے گئے ہیں تو آپ اچھی باتیں بولیں گے بھی جب تیاری کر کے گئے ہیں تو اچھا کام کا جس بارے میں بھی آپ بولیں گے دنیا سنیں گی جو آپ کے آرڈینس سے سنیں گے اور کوئی گھرہت کی اس میں بات نہیں ہے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے کوئی نہیں آیا ہوا اس میں بات آپ کے سیلف کانفیڈنس کی بھی آ جاتی ہے سیلف کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس کیا ہے سیلف کانفیڈنس آپ کے ذہن میں confidence ہے ایک سطح ہے کہ میں ہر چیز کو face کر سکتا ہوں ہر کام کر سکتا ہوں دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں just keep this thing in mind that I can do better than anybody else and everything everything and better than anybody else just keep it in mind and you will be successful everywhere میں دوسری چیز اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں there is everything abundance in the nature ہر ایک چیز ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو بہتر پتا ہے کہ بہتری اس میں آپ کی کہاں پہ ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے آپ نہیں جانتے اس دیوار کے پیچھے کا مجھے پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ آنے والا وقت کیا ہے جب ایک گاڑی آدمی چلاتا ہے رات کے وقت تو اس کی لائٹیں صرف دو سو گز تک دیکھ سکتی ہیں تو آپ اس امید پہ آگے چلتے ہیں کہ آگے آگے جائے سے بڑھتے جائیں گے یا آگے آگے ہمیں نظر آتا جائے گا آپ انیشل دو سو گز کے بعد آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ آگے ٹرک کا ہی کھڑا ہوگا یا کوئی حادثہ ہو جائے گا آپ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ دو سو گز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ آگے بھی جا پائیں گے جب آگے بھی جا پائیں گے امید کے ساتھ ہیں تو آپ واسق امید رکھئے کہ انشاءاللہ جو آؤٹکم ہے وہ پوزیٹیو ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور کامیابی عطا کرنے والا وہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں اس بات پہ 200% یقین کیجئے کہ جو آپ چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر کیا ہے وہ آپ کے چاہنے سے بہتر ہے وہ اس کو بہتر ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ یہ حاصل کریں تو آپ کچھ بھی کرنیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے رکھنا ہے یقیناً ultimate outcome will be better than what you are thinking at the moment next season میں اس میں جو کہنا چاہتا ہوں اب جو بھی کامکاج کرتے ہیں کامکاج کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں محنت آپ کے ذمہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے اور outcome بھی انشاءاللہ positive آپ کو دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا کہ محنت آپ کرو میں کامیابی میں دوں گا اور روزی روٹی تو اس نے دینی ہے آپ کبھی یہ چیز ذہن میں رکھ کے مت چلئے ذہن میں رکھ کے مت کام سٹارٹ کی ذہن میں کوئی بھی کام شروع کرتے وقت یہ مت رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیت آنی کرے گا اگر آپ یہ رکھیں گے اور فکر میں کہ outcome کیا ہوگا outcome تو فکر تو تب ہی آئے گا anxiety stress تو تب ہی آئے گی نا پوری body تو stress میں تب ہی ممتلا ہوگی اگر آپ فکر دماغ میں محسوس کریں گے کہ اس کا outcome کیا ہوگا outcome انشاءاللہ positive ہوگا آپ تب ہی تو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ positive کے بارے میں پور امید ہیں اور جب پور امید ہیں تو محنت بھی آپ کریں گے اور جب محنت بھی آپ کریں گے تو کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بادہ کیا ہوا ہے بابا بلہ شاہ کہتی ہے دیکھو بندے آسمان نہ تے اٹھ دے پنچ وہ دیکھتے صحیح ہی کر دے نے نہ کر دے رزق زخیرہ نہ پکھے مار دے نے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ بندے ہی پکھے مار دے نے پھر آگے جا کے کہتے ہیں پلے رزق نہ بننے پنچی تے درویش جنادہ تکیہ رب تے انہا لے رزق ہمیش آپ جو بھی کام کریں تکیہ اپنا اس کی ذات پر رکھیں اور یہ یقین کے ساتھ رکھیں کہ اس نے دینا ہے آپ کو جو آپ کا محنت کا صلح ہے وہ positive ہوگا outcome انشاءاللہ positive ہوگا اور جب positive ہوگا اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ انسان وعدہ کرے تو آپ تو اس کے وعدے پہ یقین کر لیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوں گا آپ کو positive outcome آپ کی محنت کا صلح آپ کی محنت کا صلح دوں گا تو یقین کیجئے آپ محنت کیجئے اور اس بغیر فکر کے چلئے آپ کھلے ذہن کے ساتھ سلئے آپ چاہے جاب کے لیے جا رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ چاہیے اس دعا کے ساتھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری اس میں بہتری رکھی ہو تو یہ جاب مجھے مل جائے اور کھلے ذہن کے ساتھ جائیے بغیر کسی anxiety اور stress کے جائیے اور اگر کوئی نیا کام چروع کر رہے ہیں تو اس فکر کے بغیر جائیے اس کا outcome کیا ہوگا محنت آپ کا کام ہے صلح دینا اس کا کام ہے اور اس نے وعدہ کیا ہوئے اس پہ وعدے پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ anxiety اور stress یہ آپ کے فکر سے آپ کی apprehension سے کوئی نیا کام کرنے سے پہلے کوئی speech کرنے سے پہلے کسی جگہ نئی جگہ جانے سے پہلے کسی کو face کرنے سے پہلے یہ آپ کے دماغ میں apprehensions آتی ہیں کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہو پاؤں گا یعنی اگلے کا response کیا ہوگا اگلے کا response جو بھی ہوگا اس شکین کے ساتھ آگے پڑیے ہمیشہ کوئی کام نیا شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ انشاءاللہ اور آپ بہتر بھی بڑھیں گے آخر میں میں یہ جاتے ہوئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کا self confidence اور یہ ساری anxiety وغیرہ ہے یہ صرف یہ آپ کے دماغ میں بسی ہوتی ہے یہ confidence کہاں ہے دماغ میں کیا وہ انپڑ آدمی جو گاڑی یا ٹرین میں اپنا سامان بیچ رہے کیا اس کے دماغ میں confidence ہے تو وہ آپ کو مخاطب کر کے ایک چیز لے کے آیا ہے جس کے مطلق آپ نہیں جانتے جس کی قیمت کے مطلق نہیں جانتے لیکن وہ آپ کو کہتا ہے اور آپ اس پر امید کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی تو آپ جب کوئی کام کریں گے اور آپ نے تو تیاری کی ہوئی ہے positive سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری امیدوں کے ساتھ جائیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم جو کھاتے پیتے ہیں صرف وہی ہماری خوراک نہیں ہوتی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس میں محفوظ ہو جاتی ہیں یہ بھی ہماری خوراک ہوتی ہے ہمارے دماغ کی خوراک ہیں جو سوچتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں بولتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں سب کانشیس میں اور self confidence ان سے آتا ہے جب آپ positive سیوزوں پر سوچیں گے positive چیزوں پر develop کریں گے اور ان چیزوں کا مدنظر رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہر جگہ بنے گی انسائٹی اور فکر کی قطن کوئی بات نہیں ہے میں ناظرین اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اس mind sciences کی تیسرے پروگرام کے ساتھ لیکن ان سب کو سننے کے لیے اس سب کو جاننے کے لیے کہ آٹومیٹیکلی یہ سیریز اور یہ سارے پروگرامز آپ تک پہنچیں میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس یہ پروگرام پہنچتے ہیں جعوید مرزا کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور کامیابی عطا کریں اللہ حافظ